بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل سے گزشتہ روز سے پورے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ خواتین بنا ہجاب کے بنا عبایہ کے مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں کھری ہیں وہ جگہ جہاں پہ ابھی ازان ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ نماز عطا کریں گے ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ وہاں سائیڈ پہ نماز کی ادائیگی کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں ساتھ میں یہ خواتین کھری ہیں اور اس طرح بےہودہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے ٹائٹ جینز اوپر شرڈ بہنی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کچھ پولیس والے کھرے ہیں یہ مناظر پوری دنیا میں وائرل ہوئے تو پھر لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی مگر اصل حقیقت کیا نکلی وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا پہلے آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں کھروں میں آپ کو ویڈیو میں بڑھے گیا کھروں میں بڑھے گیا کھروں میں بڑھے گیا ناظرین آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ کیسے وہ خواتین نڈر وہاں پر کھری ہیں اور لوگوں نے اسی بات کا ہی ایشو بنایا کہ خواتین اب اتنی بے باگ ہو چکی ہیں ان کا ڈر اتر چکا ہے سعودی حکومت نے ان کو اجازت دے کر غلط کیا مگر جب سعودی حکومت نے اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے اس واقعے کی تحقیق کی تو پھر انہوں نے بقاعدہ اپنا ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ یہ واقعی کچھ خواتین ایسے لباس پہن کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں اور ان کا ایسا آنا نہ مناسب تھا انہوں نے لباس بھی نہ مناسب پہن رکھا تھا جب ان سے پوچھا گیا جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ غیر مسلم ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کے آداب کیا ہیں تو پھر جب پولیس والوں نے انہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے یہاں پر غیر مسلمانوں کا آنا ہی چائز نہیں تو پھر انہوں نے وہی معذرت کی کہ ہمیں نہیں بتا تھا ہم اس وجہ سے یہاں پر آ گئی ہیں پھر انہوں نے ساتھ ہی فوراں بیگ سے آبایا نکالا اور انہوں نے فوری پہن لیا کیونکہ سعودی عرب میں جب غیر ملکی خواتین آتی ہیں تو پھر وہ اپنے بیگ میں آبایا رکھتی ہیں کیونکہ بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر آبایا کے بینا جانے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے پھر جو بھی سیاہ یا ویزیٹر کوئی بھی آتا ہے تو اس کے بیگ میں آبایا موجود ہوتا ہے انہوں نے فوری طور پر آبایا نکالا اور اس آبایا کو پہن لیا مگر یہاں پر لوگوں کی یہ تنقید بجا ہے کہ سعودی حکومت کو اس کے لئے انتظامات کرنے چاہیے آخر خواتین مسجد نبی کے دروازوں سے گزر کر اس کے انٹری پوائنٹ سے اس کی انٹری گیٹس ہیں اس سے گزر کر ہی وہ مسجد نبی کے سہن میں آئی ہیں تو پھر وہاں پر سعودی حکومت کے مسجد نبی کی انتظامیہ کے وہاں کی سیکیورٹی کے ایسے انتظامات کیوں موجود نہیں تھے کہ وہ ان خواتین کو چیک کرتے ان سے پوچھتے کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے ان کو انٹری کرتے وقت ان کو بتایا جاتا کہ یہاں پر غیر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے ان کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہ حدود حرم میں آ ہی نہیں سکتے تو پھر جس طرح وہ جس لباس میں ہوریاں لباس میں ہودہ لباس میں وہ وہاں پر آئیں تو انہیں کوئی روکنے والا کیوں نہ تھا یہ سعودی حکومت کی غلطی ہے اس کو اس کے لئے بہتر انتظامات کرنے چاہیے نوٹس لگا کر عویزہ کرنا چاہیے کہ یہاں کے آداب کیا ہیں اور یہاں پر کون کون لوگ انٹر ہو سکتے ہیں اور کن لوگوں کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جا کر یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ غلطی سے یا جانتے بوچتے ہوئے بھی حدود حرم میں داخل ہو کر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں